موسیقی 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 پاکستان اور سعودی عرب کے وسرہ خارجہ کے درمیان ٹیلی فون اکرابطہ نائب وزیر آسم اسحاکتار اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا مشتق بستہ کی صورتحال پر تباہت رہ خیال دونوں راہنماؤں کا فلسطین اور لبنان کے حالات پر تشویش کا اثار فلسطینی اور لبنانی عوام کی ہر ممکن حمایت کی عظم کا عیادہ موسیقی 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 پی ٹی آئی کا وطیرہ ایک بار پھر قومی تاریخ کے اہم ایونٹ پر فساد کا منصوبہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال کا مقصد عالمی صدہ پر ملکی تشخص کو نقصان پہنچانا ہے پی ٹی آئی کا عیارت ہوش کے راہ خل لے یہ طرز عمل دشمن اناسدر کے ہاتھ کھیل لے کے مترادف ہے شہریوں کی رائے ریاست اور اداروں کو کھوکھلا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے ایس سی او اشلاس کے موقع پر احتجاج کا اعلان افسوسناک ہے ادارے کمزور ہونے سے ملک کمزور ہوتا ہے پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ان کے سرکرمیوں پر تشویش ہے نومی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے راہنما ایمکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتکو وکلا کا آئینی ترامیم اور آئینی ادارتوں کی تائید کا سلسلہ جاری وقت کے ساتھ آئینی اصلاحات بہت ضروری آئینی ادارت کا قیام سپریم کورٹ کے لئے سہولت کا باعث اور سود مند وفاقی ادارتوں کے قائم ہونے سے انصاف کی فوری فراہمی اور وقت کی بچت ہوگی وکلا اسلام آرہائی کورٹ پاکستان کے ذریع شعبے کی نمائع کامیابی ایس ای ایف سی کی سہولت کاری سے چاول کی برامدات میں ریکارڈ حسابہ چاول کی برامدات کے سریعے چار ارب ڈالر آمدنی روان ماری سال پاکستان نے ساٹھ لاکھ تن سے زائد چاول کی مختلف اقسام برامد کی پاکستانی باسمتی چاول کا عالمی منڈی میں آلہ بیار کے باعث ملکی معاشی ترقی اور عالمی شراخداری میں اہم کے ساتھ پاک فوج اور حکومت گلگت بلدستان کے تعاون سے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کہنے کا مقصد قومی سلامتی کی بنیاد سرحدوں کی حفاظت توانائی خوراک محولیاتی اور معاشی سلامتی سے متعلق شراخہ کو آگاہی فرام کرنا تھا ورکشاپ میں مسائل کی حل کے حوالے سے ایک جام حکمت عمدی کے بارے میں تباد دیکھ خیال کا موقع ملا خدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے شعور اور محصر منصوبہ بندی کی ضرورت حکومت پنجاب جدید دور کے تقاظوں کے مطابق ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے اقتامات کرے ہی ہے خدرتی آفات کے خطرات کم کر کے نئی نسل کو محفوظ مستقبل دینا چاہتے ہیں پنجاب میں ائر اور موٹر وے ایمبولنسز سرویسز کا آقاس کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا خدرتی آفات کے خطرات میں کمی عالمی دن کے موقع پر پیغام پنجاب میں دینگی کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اٹھارہ کیسز ریپورٹ روہ سال ریپورٹ ہنوالے کیسز کی تارات تین ہزار سے تجاہبوز کر گئی محکمہ سہت کے انصدار دینگی کے خاطر خائل دزامات سرکاری اصبتالوں میں عدویات کا سٹاک موجود اتھارہ کھنٹ میں مسلمان انتہا پسند ہندووں کے مظالم کا شکار اتھارہ کھنٹ اور ہمارچل پردیش میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے مساجد کو مسمار کرنے کا مطالبہ اتھارہ کاشی میں انتہا پسند ہندو گروپ کا مسجد کو گرانے کے لئے تین دن کا الٹی میٹم علاقے میں حالات کشیدہ مسلمانوں میں خوف ہو حیراز اتھارہ کھنٹ کی مسلمان اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور اقوام متحدہ اور انسان حقوق کی تنظیموں سے نفرت انگیز مہم کا نوٹس لینے کا مطالبہ ماشر کے وسطہ اسرائیلی جاریت کا شکار اسرائیلی فوج کے لبران کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ حملے پندرہ افراد شہید متعدد زخمیں سیہونی حملوں میں شہرہ کی دارات دو ہزار دو سو پچپن افراد تک پہنچ گئی سیہونی فوج کے غزہ کے رہائش علاقوں پر بھی حملے چالیس سے زرہ فلسطینی شہید سینکڑوں زخمیں ہماس کا بم حملے میں کئی اسرائیلی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ چیئرمن پی سی بی محسن نقبی کی زیر صدارت سیلیکشن کمیٹی اور منٹورز کا خصوصی مشتارک اشلاس سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم میں متوقع تبدینیوں پر بریفنگ اشلاس میں نئے کھلانیوں کی کارکتگی جانچنے اور پٹنس کامل روان سیریز کے اختتام تک مکمل کرنے پر اتفاق چیئرمن پی سی بی محسن نقبی کی پچس کمیات بہتر بنانے کی ہدایت آئی سی سی ویمن سی ٹونڈی ورلڈ کپ آج دو میچز شیڈیول شارجہ میں انگلینڈ اور سکارٹنینڈ کی ٹیمز دن تین بجے مدد مقابل ہوں گی آج کا دوسرا میچ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان شام سات بجے شارجہ میں ہی کھیلا جائے گا میچز پی ٹی وی سپورٹس ایش جی پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں چین میں ایٹی پی ماسٹرز تھالتنس شنگھائی اوپن ماسٹرز ٹینس ٹورڈمنٹ چاوڑیس سکرینڈ سلام فاتے سربیہ کے نووک جوکووش نے فائنل کیلئے کوالیفائی کر دیا عالمی نمبر ایک ایٹی کے جانک سنس بھی فائنل میں پہنچ گئے سمی فائنل میں جوکووش نے امریکہ کی ٹیلر فورٹس سنس نے جمہوریہ چک کے ٹماس مہاچ کو ہرا دیا چین میں ڈیوڈی ای تھاؤزن وہان اوپن فائنل بیلاروس کی آریانا سبالینکہ اور چین کے کن ون زینگ کے درمیان کھیرا جائے گا سمی فائنل میں سبالینکہ نے امریکہ کی کوکوگاف کو شکست دی کن ون زینگ نے ہموطن وانگ جن جو کو سٹریٹ سٹس میں ہرا دیا اور بارسلونہ میں امریکہ کب خواتین ایونٹ اٹلی کی خواتین ملاہوں نے پہلے چیمپئن کا احزاز حاصل کر دیا اطالوی ٹیم نے فائنل میں اٹلی نے برطانوی ٹیم کو شکست دی منز فائنل میں دفائی چیمپئن نیوزلینڈ کو برطری حاصل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں ہما ملیک شہ سلخیں آپ جان چکے ہیں خبرنامے کا باقیت آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شباز شریف نے چین کے سابق نائب وزیراعظم وو بانگو کی وفات پر تازیت کا اثار کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ وو بانگو پاکستان کے سچے دوست تھے انہوں نے پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے میں نمائی کردار ادا کیا وزیراعظم نے کہا کہ دو ہزار چھے میں وو بانگو کا دورہ پاکستان باہمی دوستی میں سنگے میل ثابت ہوا دکھ کے اس خردے میں ہم وو بانگو کے اہل خانہ اور چینی عوام کے ساتھ ہیں ناصرین شنگھائی تاب انتنظیم کے سربراہان حکومت کی کانسل کا تئیسوہ اشلاس پندھن اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے تفصیل بتا رہی ہیں نمرا سوہیل شنگھائی تاب انتنظیم کا دو روزہ اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر تک اسلام آباد میں ہو گا تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں چین، روس، بیلروس، کازکستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء آزم شرکت کر رہے ہیں ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی کانسل اجلاس میں شرکت کریں گے مبصر ملک منگولیا کے وزیر آزم اور ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے چیرمن خصوصی مہمان کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کی مطابق وزیر آزم محمد شہباز شریف شہنگھائی تاب انتنظیم اجلاس کے موقع پر وفود کے سربراہوں سے اہم دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے شہنگھائی تاب انتنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس میں معیشت، تجارت، سماجی اور ثقافتی تعلقات اور محولیات کے شعبوں میں تاب ان کے فروغ پر بات جیت کی جائے گی اجلاس میں تاب ان کے فروغ کے حوالے سے اہم فیصلے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی شہنگھائی تاب انتنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لئے اعزاز اور رکن ممالک کا پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے نمرہ سحیل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد موسیقی شنگھائی تاب انتنظیم ایشیائی و ریاستوں سمیت خطے کے ممالک کے ترمیان روابط کے فروغ معاشی ترکیوں اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے موسسر پلیٹ فارم ہے اسی ایو میں پاکستان کی کردہ چیلنجز اور مواقعی کا جائزہ پیش کریں گے آقا مسود خالد شنگھائی تاب انتنظیم عالمی سطح پر ایک موسسر پلیٹ فارم ہے جو رکن ملکوں کو تجارت، توانائی، معیشت، سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے شعبوں میں تاب انفراہم کرتا ہے دوہزار ایک میں چین، روس، قازکستان، کرغزستان، تاجکستان اور اسبکستان کے باہمی تعاون سے قائم ہونے والی اس تنظیم میں پاکستان کو دوہزار سترہ میں باقاعدہ رکنیت حاصل ہوئی پاکستان کو دوہزار پانچ سے دوہزار سترہ تک ایس سی او مبصر ریاست کا درجہ حاصل رہا پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں سے وابستگی دیرینہ ہے جو تاریخی، ثقافتی، تہذیبی اور جغرافیائی تعلقات پر مبنی ہے اسی او کی رکنیت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مدد بھی فراہم کرتی ہے پاکستان تنظیم کے اجلاسوں میں فعل شرکت سے اپنی آواز اور نکتہ نظر موثر انداز میں پیش کرتا ہے رماسال جولائی میں آستانہ میں ہونے والی ایس سی او سرورا کانسل کے اجلاس اور ایس سی او پلس سمیٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، تجارت کے فروغ، گرین انرجی، موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت خطے اور اہم عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا پاکستان وسط، ایشیا اور مشرق وستہ کے درمیان اہم پل کا کردار ادا کرتا ہے یہ جغرافیائی حیثیت ایس سی او رکن ممالک کو سمندری راستوں تک رسائی فراہم کرتی ہے خصوصاً گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کے ذریعے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے جس سے چین سمیت دیگر ملکوں کو بہیرہ عرب کے راستے بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے ایس سی او پلیٹ فارم کے تحت پاکستان کو وزتی ایشیای ریاستوں اور روس کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے کے مواقع میسر آتے ہیں جس میں تجارتی حجم میں اضافہ، سرمایہ کاری کا فروغ اور انفرا سٹرکچر کے منصوبے نمائی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان اور چین کی ہر آزمائش پر پورا اترنے والی بے مثال دوستی کے غماز، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے فلیکشم منصوبے سی پیک کی وجہ سے ایس سی او میں پاکستان کا کردار مزید بڑھ گیا ہے سی پیک نہ صرف پاکچین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے بلکہ خطے کی ترقی میں بھی قلیدی مقام رکھتا ہے ایس سی او رکن ملکوں کے لیے انصداد دہشتگردی کے لیے مشترقہ اقدامات اور تعاون انتہائی اہم ہے پاکستان نے انصداد دہشتگردی کے میدان میں اپنے تجربے سے نہ صرف رکن ملکوں کو مستفید کیا بلکہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا فعل کردار بھی ادا کیا ایس سی او کے تحت مشترقہ فوجی مشکیں معلومات کا تبادلہ اور سیکیورٹی تعاون رکن ملکوں کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے میں معاون ہے توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ سے متعلق منصوبے پاکستان کی ترجیح ہیں وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے معبین توانائی کا منصوبہ کاسا ایسی او خطے میں توانائی کے شعبے میں تعاون کا بڑا منصوبہ ہے قازقستان ازبکستان اور دیگر رکن ملکوں کے ساتھ قابل تجدید توانائی کے منصوبے نہ صرف ملکی بلکہ خطے کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مستحکم اور متحرک ملک کے طور پر پیش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون بڑھا کر پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام اور اقتصادی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم کا اسلام آباد میں ہونے والا سربراہی اجلاس عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے طویل عرصے کے بعد ایک بڑے ایونٹ کی میزمانی ملک کے وقار میں اضافہ کرے گی رپورٹ کریں گے ملک امر تین برے آزموں پہ پھیلی شنگھائی تعاون تنظیم اپنے چارڈر کے مطابق رکن ممالک کے درمیان اچھے تعلقات، تجارت اور معیشت کے ذریعے موثر تعاون کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہے اسیو کو چار ایٹمی طاقتوں کے بطور رکن ہونے کا عزاز اور دنیا کی سب سے بڑی اور چالیس فیصد آبادی کی تنظیم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے پاکستان کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی میزبانی ایک عزاز ہی نہیں بلکہ بے حد اہمیت کی بھی حامل ہے میزبان ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی کوشش ہوگی کہ اجلاس اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب ہو اجلاس کے موقع پر پاکستانی کے عادت کی آلہ سطحی سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں جس میں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر تنازیات اور افغانستان کی صورتحال کے علاوہ اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی مشرق بستہ کی موجودہ صورتحال میں اجلاس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اس میں روس اور چین بھی شریک ہوں گے اور یہ دونوں ممالک فلسطین کے معاملے پر یورپ سے مختلف موقف رکھتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسیو کے قیام سے ہر رکن ملک کو اپی معیشت، بیرونی تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مدد حاصل ہوئی ہے مگر جو ممالک اس تنظیم سے سب سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں وہ پاکستان اور بھارت ہیں شنگائی تحمل تنظیم کا پلیٹ فارم دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے ملک امر پاکستان ٹیلی ویئر نیوز اسلام آباد مزیراعظم محمد شہباز شریف سے گورنرسین کامران خان ٹیسوری اور متحدہ قومی موپنٹ کے وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ایمکی ایم کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار اور سید امین الحق شامل تھے ملاقات میں نائب وزیراعظم اساکتار وفاقی وزراء احسن اقبال آزم نظیر تارر وزیراعظم کے مشیر رانہ سناولہ اور خاجہ سادر فیق بھی شریک تھے نائب وزیراعظم سنیٹر محمد ساکتار اور سعودی عرب کے وزیر خاجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کے درمیان ٹیلی فون اقرابتہ ہوا دونوں رانواؤں نے مشرق وستہ کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا باکستان اور سعودی عرب کے وزراء خاجہ نے صورتحال پر تشریش کا اظہار کرتے ہوئے فلسین اور لبنان کے عوام کے ہر ممکن حمایت کے عزم کا عیادہ کیا وکلا کا آئینی ترامیم اور آئینی عدارتوں کی تائد کا سلسلہ جاری وکلا کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئینی اصلاحات ناگزیر ہیں آئینی عدالتوں کا قیام انصاف اور وقت کی بجت میں مصبت قدم ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ آئینی اصلاحات بڑی ضروری ہیں آئینی عدالتوں کا قیام بھی اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اور آئی کورٹ اور دیگر کورٹ پر جو بوجھ ہے جو خام پھا کی لٹیگیشن ہے اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا بینچ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو صرف آپ کے آئینی معاملات کو دیکھے تاکہ عام آدمی سفر نہ کرے اب عام آدمی کا مسئلہ آئینی اصلاحات نہیں ہے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے کیسوکرپینڈنسی کیا ہے فوجداری مقدمات میں آپ کے ٹرائل کیسے ہو رہے ہیں سیول عدالتوں سے لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے فیملی کورٹس میں لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے عام بندے کے یہ مسائل ہیں تو اس وجہ سے عدالتوں کا بڑن کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا بینچ تشکیل دیا جائے جو ان معاملات کو علاجہ سے دیکھیں تاکہ سپریم کورٹ پر بوجھ بھی نہ پڑے اور قانون میں بھی اس کی افادیت ہو جو ججز کی روٹیشن ہے یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے اور یہ آغاز ہے یہ ہونی چاہیے یہ ہر جگہ میں ہے جگہ پہ ہو رہی ہے یہ پنجاب میں ہو رہی ہے کے پی کے میں ہو رہی ہے بلوچستان میں ہو رہی ہے تو یہ صرف اسلامباد کے حد تک یہ روٹیشن نہیں ہو رہی تو اسلامباد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو سی ار پی سی کا ایک سیکشن ہے فائی فائی سیون سی ار پی سی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی جہاں پریکٹس کرتا ہے وہ ادھر ایزا جج کام نہیں کر سکتا لیکن ہمارے ہاں جتنے ادھر ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ادھر ہی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور ادھر ہی آکے وہ کام کر رہے ہیں یعنی ایزا جج کام کر رہے ہیں یہ جو کانسٹیٹیشنل کورس ہیں یہ بھی دیفنیٹلی ٹھیک بات ہے ان میں کوئی ایسی ایسا چھ بات نہیں ہے یہ سپریم کورٹ سے بیڈن کام ہوگا ہائی کورٹ سے کام ہوگا تو یہ بچت ہوگی ایک ٹائم کی بچت ہوگی یعنی ڈسپوزل جلدی ہوگی تو اس حوالے سے کر کے ان کو لازمی یعنی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے ہونی چاہیے امینڈمنٹس ایسا ایپسی کی سہولتکاری سے چاول کی بنامداد میں روا مالی سال کے دوران ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا روا مالی سال میں پاکستان نے چاول کی بنامداد کے ذریعے چار عرب ڈالرز حمدانی حاصل کی جو قابل ستائش ہے مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان نے ساٹھ لکٹن سے زیارہ چاول کے مختلف اقسام برامت کی جن کی وجہ موضوع موسمی حالات اور ذریعے وسائل کی بھرپور دستیابی ہے یہ سنگے میل پاکستان کے ذریعے شعبے کے ایک نمائیہ کامیابی ہے جسے بینال قوامی منڈیوں میں پاکستان کے لیے مزید مواقع پیدا ہونے اور ملکی ذریعے پیداوار بھی مزید پیشرفت کی توقع ہے رائس ایکسپورٹرز اسسوسیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمن شاہ جہان ملک نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال میں چاول کی برامدات کا حدف پانچ ارب ڈالرز پھو کرر کیا جائے گا جدید بیجوں کی تحقیق اور میاری ذریعے ترحیقوں کے فروغ پر مبنی جامحہ حکمت عملی تیار ہوگی پاکستان کا باسپدی چاول عالمی منڈی میں عالمیار کے باعث ملکی معاشی ترقی اور عالمی شراکتداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے ایسے افسی نے نہ صرف ذریعی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا بلکہ عالمی صدا بر پاکستان کی ذریعی مسنوعات کی پہچان میں بھی قریدی کردار ادا کیا ہے شہدہ پاکستان کو سلام دفاع وطن کے افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے عظیم قربانیاں دیں وطن کے لیے جان کے نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو پوری قوم خراجہ کی دت پیش کرتی ہے فرنٹیئر کور بلوچستان کے نائک محمد ریاض نے 26 اگز 2024 کو بلوچستان کے زلہ موسیٰ خیل میں دہشت کردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا نائک محمد ریاض شہید کا تعلق زیادہ زلہ میاوالی سے ہے شہید نے سوگوران میں والدین بیوہ اور بچے چھوڑے ہیں ایرے خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں محمد ریاض کی شہادت پر فخر ہے نائک محمد ریاض بہت اچھا قسم کا انسان تھا گھر میں سارا رئیوہ اس کا بڑا بہترین قسم کا تبال بچے کا خیال رکھتا تھا اور گھر کا خیال بھی رکھتا تھا اور فوج پاکستان کے ساتھ اس کا بڑا شوق تھا خوش طبیعت کا انسان تھا قریبا سوہ دس بجے کا ٹھم تھا کہ مجھے کال آیا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا نیک ریاض تو مجھے فخر محسوس ہوا ہے کہ میرا تیسرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور میں نے فخر محسوس کیا ہے اور میں نے خبگان دل میں بالکل رکھا بھی نہیں ہے اور میں نے بھولا کہ ملک اور قوم کے خضمت میں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور مجھے فخر ہوا ہے یہ میرا پہلا بیٹا شہید نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی میرے دو بیٹے اور دو بانجے اس ملک کے خاطر اور قوم کے خضمت کر کے شہید ہوئے ہیں مجھے نیک ریاض کی کمی ار جگہ پر محسوس ہوتا ہے اور جب وہ چوٹی آتا تھا تو گھر میں اس کا ہمارے ساتھ آر وقت بیٹھتا اوٹھتا اس کا بہت اچھا تھا نیک ریاض کے ساتھ میرا دو دن چوٹی سے پہلے نشادت سے پہلے بات ہوئی تھی اس نے مجھے صرف یہ بتایا کہ میرے لئے دعا کر لو میرا ابو بہت اچھا تھا اور ہم سب سے پیار کرتا تھا ہم اپنے بابا کو بہت مس کرتے تھے ہمیں اپنے بابا کی بہت یاد آتی تھی بابا جب آتا تھا ہمیں گمانے کے لئے لے جائے کرتا تھا بابا ہم سب کو بہت پیار کرتے تھے لیکن میرا چھوٹا بھائی محمد زیان کو بہت پیار کرتا تھا ہم ٹوٹل پانچ بھائی ہیں اور ایک بہن ہے ہماری یہ محمد ریاض شہید ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتا تھا جب بھی چھوٹی زیادہ تھا بہن بھائیوں سے اور والدین سے بہت پیار کرتا تھا والدین کا بہت چھہتا تھا اور اس لئے ہم ان سے سب سے ان سے پیار کرتے تھے بھائی بھائی کا سا رہا ہوتا ہے لیکن بھائی بھائی کی کمی کو پورا نہیں کر سا لیکن ہمیں اس کی ار وقت یاد آتی ہے ہم کٹے سکول جاتے تھے وہ بہت شراتی تھا کرکٹ اس کو بہت پسند تھی وہ جب ہمارے سکول جاتا تھا کرکٹ کے لئے نکل جاتا تھا سکول سے باپسی آبے بستہ مجھے دے جاتا اور خود کرکٹ کے لئے نکل جاتا تھا بہت شراتی تھا شہید زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں وہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے وہ جنت میں کاتی بھی ہیں پیتے بھی ہیں میں اپنے قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں جس طرح میرے بھائی نے بادری سے لڑتے ہوئے شہدت نوش کی اسی طریقے سے میں باقی قوم کے مستقبل کے نجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قوم اور ملک کے لئے اپنے شہدت کا جذبہ رکھیں پاکستان کوسٹ گارڈز ہمیشہ عوام کی خدمت کے لئے متحرک رہی ہے پاکستان کوسٹ گارڈز نے پاکیران سبھت کے قریب اولڈ میرین پوسٹ کے علاقے میں انٹیلیجنس کے تلات پر سرچ آپریشن کر کے ایک کشتی کو کب سے ملے لیا کار روائے کے دوران چار بوریوں اور دو ایل پی جی سیرینڈرز کو برامت کیا گیا جن میں اسلحہ اور منشیات چھپایا گیا تھا برامت شدہ اشیاء میں چوندیس کلو گرام آئیس بیالیس کلو گرام ہیرون اور پانچ شہر یا پانچ میلین میڈیٹر کیلیبر کی گونیاں شامل ہیں پکڑے جانے والے اسلحہ ہیرن اور آئیس کی برامت خوابی مارکیر میں مالیت چھپیس آشاریت دو ملین ڈالرز ہے پاکستان کوزگارز عوام کے خدمت اور ہر قسم کی غیر کارونی سرگرمیوں کے خلاف کارترمائی کے لیے متحدرک ہے پاک فوج اور جی بی حکومت کتاب ان سے چار دن سے جاری نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ گلگت میں اختتام پذیر ہو گئی اس ورکشوپ کا مقصد قومی سلامتی کی بنیان سرحدوں کی حفاظت توانائی خوراک محولیاتی انسانی اور معاشی سلامتی سے متعلق شرقہ کو آگاہی فراہم کرنا تھا تقریب کے اختتام پر شرقہ میں سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے گئے شرقہ کا کہنا تھا کہ ورکشوپ میں مسائل کے حل کے حوالے سے ایک جامعہ حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کا موقع ملا موقع مقصد ہے جس میں ملک کی سلامتی بھنو تیر واسائی جائن بھو جابر کیا گیا پر پور کمی فرس ورکشوپ میں ہمیں نہیں بتا تھا برسکلی کہ اچھولی کیا پوچھ ہماری گرمی جو ربو یا خیال بہت بینے دار رہنی گیا برسکلی یود جو ربو کسی بھی نیشن کی وزنیگ میں بیروت کا بارہ روڑ کیونکہ آج کا نوجوان بیل ٹاور مستقبل قابل دل پی ٹی آئی قامی مفادات کے برقز اقتماد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک دشمن ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس سیو سربراہی اجلاس کی موقع پر پسات کا منصوبہ بنا رکھا ہے تفصیل جانیے اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کا نام ذہن میں آتا ہی مار دھار جلاو گہراؤ اور تشدد نظروں میں گھومنے لگ جاتا ہے پی ٹی آئی وہ ٹولا ہے جس نے ملک کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا چینی صدر کا پاکستان کا دورہ اور اس کے نتیجے میں پچیس ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا موقع ہو یا کوئی بین الاقوامی کانفرنس پی ٹی آئی نے ہر اہم موقع پر انتشار کی راہ اپنائی پی ٹی آئی نے ہمیشہ فساد برپا کر کے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا تحریک انتشار نے ایک مرتبہ پھر این ایسیو کے موقع پر پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے کر اپنے مضموم ایجنڈے کو آشکار کر دیا اس انتشاری پارٹی نے پندرہ اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو پاکستان کی سالمیت سے پاکستان کے مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے عوامی اومنگوں کے این مطابق معیشت کا استحکام حکومت کی مالیاتی ٹیم کی شبانہ روز محنت سے ممکن ہوا ایسے میں ذاتی مفادات کتابے منفی سیاسی سرگرمیاں پسے ہوئے طبقات کو بری طرح متاثر کرتی ہیں احتجاج ایسی جگہ پہ کریں جہاں ہم لوگ تنگ نہ ہوں کاروبار وغیرہ بہت متاثر ہوتا ہے کیونکہ رستے وغیرہ کے ویسے مقال آجیتی بند ہوتے ہیں سیاست میں اختلاف رائے اور احتجاج جمہوریت کا حسن ہے تاہم ایک ایسے وقت جب کئی عالمی رہنماء پاکستان میں موجود ہوں گے احتجاج کی کال ملک دشمنی کے مترادف ہے احتجاج کی بجائے شائستہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے معاشی ترقی کے سفر کو آگے بڑھنے دیا جائے پاکستان اس وقت ایک جو ہمارا جو ٹرمائل تھا اقتصادی اور معاشی اس سے نکلا ہے اور بڑی مشکل سے اس سے نکلا ہے اور انفلیشن جا ہے وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے کم ہو کے ہماری سنگل ڈیجٹ پہ آگئی ہے مارک اپ کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں اور ابھی شاید بجلی کے ریٹ بھی کم ہونے جا رہے ہیں تو یہ ساری سیچویشن جو ہے اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ٹیکنگ آف پوزیشن پہ ہے اور اس میں اگر یہ سب ہمارکتیں کر رہے ہیں اور یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں تماشا تو یہ میں سمجھتا ہوں ناقابل معافی جرم ہے اور پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور اس ساری اعتجاد کی کال کو واپس بھی لینا چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس کو کنڈیم کریں اور عوام کو اس قسم کی کسی بھی ایکٹیوٹی میں شریک نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو اس وقت انسٹینٹی پھلا رہے ہیں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک جملہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ قوم سے بفدار نہیں اس وقت ہمیں سٹینٹی چاہیے غیر یقنی صورتحال ہمارے لیے زہر ہے یہ سب دپوزیٹر آئے ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ جو شرمیلہ ہوتا ہے وہ سرمایہ کار ہوتا ہے زیرے سے حالات غراب ہوتے ہیں تو بیک اٹھا کے وہ کسی اور چگہ چلے جاتا ہے ہمیں یہ تاثر بلکل نہیں دینا ہمیں تاثر دینا کہ پاکستان ایک مستیقم ملک ہے بیترین مبا کے سرمایہ کاری کے ہیں لو ان اوڈر سیچویشن ہمارے ما شاء اللہ انڈر کنٹرول ہے شنگائی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمیں بہت فقر ہونا چاہیے کہ بھئی ان حالات کے اندر غیر ملکی مفہود پاکستان آ رہے ہیں اور ہم ان کا بجائے کے اچھی طریقے سے استقبال کر کے ان کے پر اچھا اثر ڈالیں ہم اس کے اندر احتجاج کریں اپنے آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو باور کرائیں تو یہ میرا خانم مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پارٹی کے سربراہان کوئی ان بات کا خیال ہونا چاہیے اور وہ اس کے پر موخر کر دیں اور پرسکون طریقے سے یہ کانفرنس ہونے دیں اس کے اندر پاکستان کا اپنا فائدہ ہے سپیشلی جب آپ کے ہاں آٹھ نو ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں لیڈرشپ آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا ہوگا اور یہ ہر ہفتے کا جو دھڑنا ہے اس کا امپیکٹ بھی بڑا خراب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں روڈے ہو جاتی ہیں ٹرانسپورٹیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے لوجسٹکس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور بزنسز ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس ٹام آئے دن دھرنے سے آئے دن کے سٹرائک کال دینے سے ہماری محشت پر جتنا برے اثرات پڑ رہے ہیں با خدا ہمارا تو چھوٹا سا صوبہ ہے اور اس صوبے میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے سی ایم صاحب کو چاہیے کہ اس کو غور کریں اور اس کو ہمارے صوبے کے لئے کچھ کام کریں اس وقت انہوں نے درنہ دیو ہوا ہے اور درنہ پر جا رہے ہیں بار بار اس سے ہمارے مسائل حال نہیں وزریادہ صاحب سے اور ان کی کیابنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو منڈیٹ ان کو دیا گیا ہے اور جو اعتماد کا اظہار ان پر عوام نے کیا ہے تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس صوبے کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آج کل جو صوبے میں حالات چلنے پروٹیسٹ وغیرہ چل رہی ہے تو گورنمنٹ آف خیبر پختون خواست پیشلی وزریادہ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس کا کوئی حل نکال لیں عوام جو ہے وہ پس رہی ہے ایک تو مہنگائی بھی ہے دوسرے طرف بزنسز جو ہے وہ لاز کی طرف جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے کوئی اس طرح حل نکال لیں کہ عوام کو فائدہ ملے ناظرین پاکستان میں جب بھی ملک کی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے یا کوئی عالمی ایونٹ ہوتا ہے تو بی ٹی آئی احتجاج کی کال دے دیتی ہے اسیو سربراہ اجلاس کے موقع پر مظاہرے کے اعلان کو تاجر برادری اور کاروبار برادری نے ملک کی معیشت کیلئے زہر قاتل قرار دیا ہے احتجاج کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے جمہوری معاشروں میں کوئی بھی شخص نہ جماعت اپنے مطالبات کے لیے آئینوں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج رکار کروا سکتی ہے لیکن احتجاج اور دھرنوں کو معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہیے پاکستان میں کچھ عرصے سے احتجاج کے نام پر ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ملکی معاشی بہتری کی بات ہو یا کوئی عالمی اجلاس یا تقریب کا انقاض پی ٹی اے احتجاج کا اعلان کر دیتی ہے دوہزا چودہ میں چین کے صدر کی پاکستان آمد اور سی پیک کے آغاز کے موقع پر احتجاج اور دھرنوں کی طرح پندرہ اکتوبر کو شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بھی پی ٹی اے نے اپنی روش کو برقرار رکھتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا ہے اس وقت جو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لوگ جو در پہ چلے تھے وہ ان کے بہن سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل ورل کے اندر اور یہ جو ایسیو کانفرنس جو بھی ایک دو دنوں کے اندر اسلامباد منقض ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک جو ایکنومک پروسپیکٹس ہیں ان کو بہتر اچھے طریقے کے ساتھ آگے لے کے چل سے گی پاکستان کا ایک جو سوفٹ امیج ہے وہ جاگر ہوگا اور پاکستان کو بیرنٹ پومی مالک ایک سیریس نظر سے دیکھیں گے یہ موقع اتجاج کا نہیں ہے یہ موقع ایک پاکستان ایک پاکستانی ہونے کا ہے تاجر برادری نے کہا ہے کہ ایس سیو کانفرنس کے انقاد پر احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے عالمی رہنماؤں کی مجودگی کے موقع پر احتجاج سے پاکستان کی ساخن تاثر ہوگی تحریک انتشار کو اپنے انتشار کی سوج گئی ہے انہوں نے پندرہ تحریک کو اپنی احتجاج کی کال دے دی ہے اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یہ ایک انتشار کے انتشاریوں کا گروہ ہے ایس سیو کانفرنس کے انقاد کے موقع پر ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال کو عوامی سطح پر ایک سیاسی جماعت کی سوچی سمجھی حکم تملیک رات دیا جا رہا ہے جس کا مقصد ملکی میشت کی بہتری کے اقدامات کو روکنا اور ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے رانفتخار احمد پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور پاکستان میں شنگ ہائی دعوت نظیم کے سروراہی اجراس کے موقع پر اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاجی کال کو ملتان کے باش اور طبقے نے آڑے ہاتھ ہو لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انتشاری ٹولار سیو سمٹ کے موقع پر اسی دن پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے تحریک انصاف کے اس سمجھ سے بالتر فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے عوام کا کہنا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دن اسلام آباد میں احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے ملکی معیشت کو جب بھی وینٹی لیٹر سے اٹھا کر بحالی کی طرف گامزن کیا جاتا ہے تو ان کو احتجاج یاد آ جاتا ہے ایک سیاسی جماعت کے ایسے غیر دانش مندانہ فیصلوں سے دنیا بھر میں پاکستان کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے این اس وقت جب پاکستان سفارتی اعتبار سے بہت اہمیت کی ایک آنفس کرنے جا رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہنگامہ اور ڈی چوک پر خاص طور پر دھرنے کا اعلان اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح طور پر پاکستان دشمنی کا شکار ہیں نہ صرف پاکستان دشمنی کا شکار ہیں بلکہ اپنی اسی تاریخ کو دھرارے ہیں جو دو ہزار چودہ میں دھرنے کے دوران انہوں نے چائنہ کے صدر کی آمد پر کیا تھا پاکستان کے اندر اگر یہ کانفرنس ہونے جاری ہے تو ہماری ایکنومکس جو ہے اور ایکنومکس جو ہمارا سسٹم ہے آگے دنیا میں چلنے کا اس کو ایک بہت اچھا بوسٹ ملے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں سی پیک منصوبوں کے التواقع بحث بننے والی جماعت کبھی آئی ایم ایف کو ملکی معیشت کے خلاف خطوط لکھتی ہے تو کبھی بین الاقوامی لابنگ فرمز کی خدمات کو ملکی معیشت اور خارجہ پالیسی کے خلاف استعمال ملایا جاتا ہے اس مرلے پر اگر آپ احتجاج کرتے ہیں لوگوں کی زندگی تو متاثر ہوگی سو ہوگی لیکن پاکستان کے ایمج کے جو نقصان پہنچے گا اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی وطن محبت یا وطن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں دیا جارہا یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے جو ہے آپ نے سٹیپ فورورڈنگ کی ہے شہریوں کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے ریاست کے مفادات کی قیمت پر سیاست چمکانا سمجھ سے بالاتر ہے دلاور سین پاکستان ٹیلویزن نیوز ملتان شنگھائی تابن تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سلسلے میں اسلام آباد ٹرافک پولیس نے شہریوں کے لیے خصوصی ٹرافک پلان وضا کیا ہے تفصیل بتائیں گے سعید وزیر اسلام آباد شہریف پولیس کے جاری کردہ پلین کے مطابق مختلف شہراؤں پر روٹ لگائے جائیں گے شہریوں کے لیے متابادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے اور شہریوں کو سہلیات دینے کے لیے پانچ سو سے زائد افسران فشاورانہ انداز میں اپنے فرائض بہتر انداز میں سر انجام دیں گے اسلام آباد ٹرافک پولیس نے ایک جامعہ ٹرافک پلین تشکیل دیا اور وہ ٹرافک پلین کل سے پبلک بھی کیا جا چکا ہے چیف ٹرافک پولیس افسر نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کامیاب شنگائی تاؤن تنظیم کے انعقات پر ہمارے معاون بنے مکمل ٹرافک پلین نافذ کیا جائے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹرافک پلین کو فالو کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی دکت سے بچ سکیں اسلام آباد ٹرافک پولیس نے شہریوں کو مشکلات سے بچنے اور تازہ صورتحال جاننے کے لیے ریڈیو ایف ایم نائنٹی ٹو فائنڈ فور کو سنتے رہیں یہاں گامی صورتحال میں ون فائی فرق کال کریں سعید وزیر پائستان ٹیلیویجن یوز اسلام آباد غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کوشی جاری ہے وستی غزہ کے علاقے نصیرات میں گھر پر حملے کے نتیجے میں سات افراد شہید ہو گئے جن میں چھ بچے بھی شامل ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق خزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں انچاس فلسطینی شہید اور دو سو سزائد زخمی ہوئے غزہ میں شہری دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناگوزین کیمپ پر بہشیانہ حملے کیے جن میں بائیس افراد شہید اور چودہ لاپتہ ہوئے گزشتہ سال اکتوبر سے اسرائیلی مظالم میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار اکسو پچھتر ہو چکی ہے غزہ میں حماس کے اسکری بازو قسام بریگیٹ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوہوں نے پندہ اسرائیلی فوجیوں کے گروہ کو بم سے نشانہ بنایا ہے جس سے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ادھر لبنان میں بھی سہونی جاہریت جاری ہے اسرائیلی فوج نے دالوں لکومت بیروت جنوبی لبنان کے شہر نباتیا سمیت دیکھر علاقوں پر حملے کیے ہیں لبنان کی وزارت سہت نے تصدیق کیا کہ ان حملوں میں کم از کم بندرہ شہری شہید اور سہنتی سفرات زخمی ہوئے لبنان کی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ ستمبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک ہزار چھے سو پینتالی سفرات شہید ہو چکے ہیں جنوبے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں لبنان کی وزارت سہت کے مطابق قدشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل کی بربریت میں دو ہزار دو سو انتیس سفرات شہید دس ہزار تین سو اسی زخمی ہوئے ہیں حزباللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ عراقوں میں جھڑپے ہوئی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کو جانے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ ہزباللہ نے اسرائیل کے حوائی اڈوک اور راکٹوں سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے دوسری جانب چالیس سے ممالک نے لبنان میں اقوام متحرکی بوری فورس پر اسرائیلی حملے روکنے پر زورت کیا ہے امریکی وزر دفاع لائٹ آسٹر نے بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے عام فوج پر حملوں اور لبنانی فوج کے دو اہلگاروں کے حلاقت پر تشویش کا اصحار کیا ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے طوانائے کی درجنوں اور سہورتوں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ یوکرین نے روسی فوجیوں کے ساتھ اگلے موٹس پر ہونے والے لڑائے کے دوران ایک روسی ہیلیکاپٹر کو مانگ رایا ہے روس کی وزارت دفاع نے ایک بریفنگ میں کہا کہ اس نے یوکرین میں 38 فوجی حداف کو نشانہ بنایا جن میں تیل اور گیس کے مقامات اور اسلحے کے ڈیپو شامل ہیں جبکہ روسی فضائی دفاع نے کئی فضائی حملوں کو ناکام بنایا ہے روس کا کہنا ہے کہ اس نے کرسک کے علاقے میں یوکرین کے کئی حملوں کو پسپا کر دیا دوسرے جانب یوکرین نے کہا کہ روس اور اس کی فوج کے درمیان درجنوں مقامات پر جھڑپے ہوئی ہیں آگا کریں گے آپ کو مقبوضہ جمہو کشمیت کی صورتحال سے جہاں قابض بھارتی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی کاروائیں اچھاپوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے کئی ایم ایس کے مطابق بھارتی فوج نے کپوڑا بارا مولا اسلامبار ادھمپور پنچ اور راجوری سمیت مختلف علاقوں میں کئی مقامات پر گھروں میں زبردستی گھس کر مکینوں کو حراسہ کیا اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ان کاروائیوں کا حدف بنیادی طور پر نوجوان ہوتے ہیں جنہیں اکثر تھانوں اور فوجی کیمپوں میں بلا کر تشدد اور تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے فوجیوں کی مسلسل کاروائیوں نے علاقے میں خوف اور دہشت اور عدم تحفظ کا محول پیدا کر دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مصرط علم بٹ نے نئی دلی کی بدنامے زمانہ تیہار جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں کا بنیادی مطالبہ بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی اور قوام متحدہ کی منظور شدہ قرارداروں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی ہے اور وہ اپنی اس مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے مصرط علم بٹ نے کہا کہ بھارت نے محض فوجی طاقت کے بل پر جمہ و کشمیر پر قبضہ جمع رکھا ہے اور کشمیری اس ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف گودشتہ ستتر برس سے جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے حالی اسمبلی ادخابات کے ذریعے مودی حکومت کی کشمیر دشمن پولیشتہوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا اور واضح کر لیا کہ مقبضہ علاقے میں بی جی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں نیشنل کانفرنس کے استادر فاروق عبداللہ نے سیرنگر میں مختلف وفوظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق زبرستی سلب کر لیا ہے انہوں نے آئین اور جمہوری حقوق کی بھاری کے لیے پارٹی کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ کیا انہوں نے مقبضہ جمہور کشمیر میں فرقہ ورانہ انتشار پیدا کرنے کی کوششوں پر بی جی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا بھارت کے شہر اتراخنڈ میں مسلمان انتہا پسند انتہا پسند ہندوؤں کے مظالم کا شکار ہے مودی سرکار کے دور اقتدار میں مسلمانوں پر ہندو انتہا پسندوں کے طرف سے بلا اشتیال حملے بھارت میں معمول بن چکے ہیں بابری مسجد کی شہادت سے شروع ہونے والا کی جانب سے مساجد کو مسمار کرنے کا مطالبہ لے کر ایک مہم شروع کی جا چکی ہے اس مہم میں شملہ اترکاشی میں مسجد کو گرائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مساجد کو گرانے کے لئے انتہا پسند ہندوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ شملہ میں سنجولی کے مقام پر تعمیر شدہ مسجد وقف زمین پر تعمیر کی گئی ہے اترکاشی میں انتہا پسند ہندو گروپ نے مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر اسے گرانے کے لئے تین دن کا ایلٹی میٹم دیا ہے انتہا پسند ہندوؤں نے اپنے مطالبات کے لئے دعویٰ تجاجی مظاہرہ بھی کیا جس میں اشتیارنگ کے اس مسلم مخالب نعرے اور گوشت کی دکانیں بند کرنے کے مطالبات بھی شامل تھے اسی دوران اترکھن کے زلح چمولی میں ایک مسلم نوجوان کے خلاف الزامات کے بعد انتہا پسند ہندوؤں نے توڑ پھوڑ کی اور مسلمانوں کی دکانوں کو بھی لوٹا ٹھہرے گڑوال میں مسلمان دکانداروں کو لو جہاد کے الزامات کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے ہندوؤں نے کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لئے ایک مسلمان کی دکان کے اندر لڑکی سے جنسی زیادتی کا الزام آئد کیا جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے بارتی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس مذکورہ بالا واقعات سے نمٹنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے مسلمانوں کے حلاف جاری اس نفرت انگیز مہم اور مساجم کو مصمار کرنے کے واقعات نے بھارت کو کروڑوں مسلمانوں کو خوف ویرہ اس پر مبتلا کر رکھا ہے اترا کھن میں جاری ان نفرت انگیز اور پرتشدد واقعات کی وجہ سے مسلمان اپنے علاقے تک چھوڑنے پر مجبور دیتا ہے مزید علا پنجاب مریم نواز شریف نے قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالم دن کے موقع پر اپنے بیغام میں کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے احتیاط شعور اور موثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کے تحفظ کے لئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہنگامی حالت سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے پنجاب میں ایور ایمبولنس اور موٹر وی ایمبولنس سروس کا آغاز کیا گیا ہے وزیرا نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے متعلق قائداروں کے کنٹرول رومز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے ایک سو اٹھارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مہکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہلتھ کیر کے مطابق خودشتہ چوبیس گھنٹوں میں راولپنڈی سے ایک سو دو لاہور سے تین جبکہ چکوال اور سیالکورٹ سے دو دو کیسز ریپورٹ ہوئے پاک پتن جنیوٹ منڈی بہاودین رحیم یارخان سرگودہ فیصل آباد اٹک قصور اور کچھ رمالہ سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا ترجمان کا کہنا ہے کہ روان برس میں اب تک تین ہزار سزار دینگی کی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مہکمہ صحت نے ان سزار دینگی کے لئے تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں میں دینگی سمیت دیگر عدویات کا سٹوک بھی موجود ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ فاروق اسپتال اسلامباد کا ایک بڑا اور جرید اسپتال ہے جس پر مریضوں کو تمام طبی سہولیات میں اثر ہیں اسپتال میں ماہے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف مریضوں کے خدمت کر رہے ہیں اس اسپتال سے نہ صرف اسلامباد بلکہ مظفر آباد اور دیگر علاقوں کے وریض بھی مصطفیت ہو رہے ہیں یہ اسپتال جڑوان شہروں کے لئے ایک توفہ ہے مکررین نے اسپتال کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراتے ہوئے خدمت خلق کمیشن جاری رکھنے پر زور دیا جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مولانا محمد طیب حقانی حق و جید عالم دین تھے ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خالہ مدتوں پر نہ ہو سکے گا مرہوم کی دینی اور علمی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کراچی میں جی یو آئی کے رہنماء ڈاکٹر نصیر الدین سواتی سے ان کے بڑے بھائی مولانا محمد طیب حقانی کے انتقال پر اسارے تازیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ان کے خاندان کے دکھے میں برابر کی شریک ہیں اور معروف اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر ناک نے بادشاہی مسجد لاہار میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ اسلام میں اصلاح کی بہت اہمیت ہے اور قرآن پاک میں امن کا ذکر بھی بہت مرتبہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر کے امن کو قائم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں والدین اور بزرگوں کی عزت اور ان سے حسن سلوک کرنا ہے انہوں نے مستحقین کو ان کا حق دینے پر زور دیا ڈاکٹر زاکر ناک نے مسلمانوں کو اسلامی تبلیغ اور دعالیمات پر عمل کی بھی تلقین کی اجتماع میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ڈاکٹر زاکر ناک سے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے حکومت پنجاب صوبے بھر کی سڑکوں کی مرمت اور بحالی کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے پیستہ باد میں مکوانا سے سیدوالا روڈ کی مرمت اور بحالی کا افتتاح سینٹر تلال چودری نے کیا تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی آبیت سینٹر تلال چودری نے مکوانا سے سیدوالا تک سڑک کی مرمت اور بحالی کے کام کا افتتاح کر دیا اور لمبی اس سڑک کی تعمیر اور مرمت کا تخمینات دو عرب روپے ہیں یہ سڑک فسلبات کو جڑا مالا اور پھر سیدوالا سے ملانے والی مرکزی شارہ ہے مریم صاحبہ نے اپنی زیرے نگرانی دو عرب روپے کا فانڈ رکھا پورا جڑا مالا ان کا شکر گزار ہے اسی طرح انہوں نے سٹی کے لیے ہمیں ورلڈ بینک کی عربوں کی گرانڈ دی گاؤں کے لیے گرانڈ دی جس کے ٹینڈرز لگ چکے ہیں یہ پہلا سال ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اگر یہ کام مکمل ہوئے تو فرق نظر آئے گا یہ مزدور کا بھی مسئلہ تھا یہ تاجر کا بھی مسئلہ تھا یہ غریب کا بھی مسئلہ تھا یہ اور امیر کا بھی مسئلہ تھا ہر آنے جانے والے بندوں کو بڑی پرابلم مشکل تھی اتنی زیادہ مواد یہاں پہ ہو چکی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت ساری روشن مستقبل نظر آ رہا ہے اس طرق کی تعمیر کو چھ ماہ کی خلیل مدت میں مکمل کر لیا جائے گا روڈ کی تعمیر نو سے نہ صرف قیمتی جانوں کا زیادہ رکے گا بلکہ عامد و رفت میں آسانی سے علاقے کی معاشی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی حافظ محمد علی عابد پاکستان ٹیلیویئن نیوز فیصلہ بات پاکی وزارت تعلیم اور جائے کا کتاب ان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایل پی میڈل ٹیک پالٹ پروجیکٹ کی گریڈویٹس کی پاس اور تقریب کا نکات کیا گیا تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور جپان کی ادارے جائے کا کے اشتراک سے شروع کیے جانے والے ایکسیلیریٹر لنڈنگ پروگرام کا مقصد دور دراز علاقوں سے ایسے بچوں کو لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہنرمند بنانا تھا جو کہ سکول کا رخ نہیں کر پاتے تقریب میں صبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس ٹانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے اے ایل پی میڈل ٹیک پروگرام میں تیرہ مخلف شعبوں میں ہنر حاصل کرنے والے طلبہ میں میڈل پاس کے سیٹیفکیٹ تقسیم کیے آپ نے اپنے آپ کو والنٹیر کیا کہ آپ کام میں سے وقت نکالیں گے جبکہ کام بھی پورا کرنا ہے اور سب سے درست راستہ علم کا یہی ہے جب آپ خود منتخب کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے اچھا کام پھر اور کوئی نہیں کر سکتا سٹوائنٹس نے نہ صرف میڈل تک کی تعلیم بلکہ اس کے سکلز بھی سیکھی ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کے اس پائلٹ پروگجیکٹ کے حسلہ افضا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں ہنر سیکھنے کے لیے مزید تین ہزار سے زائد طلبہ ریجسٹٹ ہو چکے ہیں میڈر ٹیک پروگرام بچوں کے لیے ہے جو کہ اپنی عمر سکول جانے کی گزار چکے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی اپرچولٹی نہیں ہے پڑھنے کی تو ان بچوں کو نہ صرف بنیادی تعلیم دی گی ہے اس پروگرام کہتا ہے بلکہ ان کو سکل بھی سکائی کی ہے اپنے بچوں کو سکل ایجوکیشن پروائیڈ کریں تاکہ وہ باہر کی دنیا میں جا کر وہ جو ایک سکل لیبر میں بہت بڑا وائیڈ ہے اس موقع پر کامیاب تلبہ اور تالباد اور ان کے اساتذہ کو عظیم جپانی ریاضی دان مسٹر نائکا یاما ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وردست علیم پاکستان علیوی نیوز لہور ننکانہ صاحب اور اس کی تحصیلوں میں بھی خصوصی افراد نے حمد کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری ہے سکھ برادری کے خصوصی افراد بھی اس پروگرام کے تحت مالی امداد حاصل کر رہے ہیں تفصیل ہمارے نمائندے جاوید احمد ماویہ سے ننکانہ صاحب زلے میں پندرہ سو خصوصی افراد میں حمد کارڈ کی تقسیم کے لیے تحصیل کی سطح پر تین سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں انہیں سمائی کس کے دس ہزار پانچ سو روپے اور حمد کارڈ دیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ ہر تین ماہ بعد کسی بھی ایٹی ایم سے آسانی کے ساتھ دس ہزار پانچ سو روپے حاصل کر سکیں گے مالی امداد ملنے پر خصوصی افراد اب کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے اور وہ اپنا خرچہ خود کرنے کے قابل ہوں گے ننکانہ صاحب کی سکھ برادی کے خصوصی افراد میں بھی ہمت کار تقسیم کیے جا رہے ہیں جو نات فیٹ ٹو ورک لوگ ہوتے ہیں ان کا سروے کیا جاتا ہے اگر وہ پی ایم ٹی سکور میں فال کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی قیدہ ویریفکیشن ہوتی ہے دور ٹو دور جا کے مریم نواز شریف کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اقلیتوں کو بالخصوص سکھ کمیونٹی کو ایکسرا فسیلیٹیٹ کرتے ہیں وزیریہ آلہ کا شکریہ آدھا ہے ہمیں یہ کارٹ ملا ہے تمام سینٹرز پر محکمہ سوشل ویل فیر کا حملہ خصوصی افراد کی مکمل رہنمائی بھی کر رہا ہے معاشرے کے خصوصی افراد کی مالی امداد کے لیے ہمتکار سے ان کی مالی مشکلات کم ہوں گی جاوید امن معاویہ پی ٹی وی نیوز ننکانہ ساہیم حکومت پنجاب کی ہدایت پر لودرہ کی زلائی انتظامیہ کی جانب سے لودرہ چلڈرن پارک میں تین روزہ فیملی فیسٹیول کا نکات ہوا تفصیل بتائیں گے عبداللہ ڈاہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق لودرہ کی عوام کو شاندار اور رنگ رنگ تفریح مواقع کی فرامی کے لیے پنجاب کلچر فیملی فیسٹیول کا شاندار ان نکات کیا گیا پنجاب کلچر فیملی فیسٹیول کی بدولت بچوں کی تفریح کے لیے میوزک لوک رکس فوڈ سٹال میندھی سٹال مشہرہ آتش بازی ٹرین سلائیڈر جھولے پنگوڑے جمپنگ پیٹ کی سہولت فری دی گئی ہم نے اس ڈسٹرک کے لوکل کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہماری یہاں کی دستکاریاں ہیں اور مختلف ویرائیٹی سٹالز ہیں وہ لگائے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں ہر سال اس طرح ہونا چاہیے تاکہ لودرہ کی عوام کو بھی ایک تفریح کا موقع ملے ہم یہاں پر انجوائے کرنے ہیں یہاں پر اچھا سو شو چل رہے ہیں ہم یہاں پر شو دیکھنے آئے ہیں پنجاب کلچر فیملی فیسٹیول کے اعتبار اور علاقائی رسم و رواج کی مناسبت سے رویتی لباس پہن کر پنجاب کلچر کو اجاگر کیا اس فیسٹیول میں بچوں کی دلچسپی کے پیش نظر اونٹ اور گھوڑا ڈانس شو بھی کیا گیا یہ فیسٹیول تین روز تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید میں ہوں قاسم علی ناظرین محکمہ موسمیات کی مطابق قائدہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ بعد از دوپہر میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے جنوب مشرقی سندھ میں گرد چمہ کے ساتھ چند محکمات پر بارش کی توقع ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے ذکر کریں گے تربت کا جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا لس بیلا اور چھوڑ چالیس کراچی انتالیس جبکہ دادو میں اٹھتیس ڈگری سینٹی کریٹ رہا ناظرین محکم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں روح کریں گے کھیل کی خبروں کا موسیقی